ان سے پچھلے موڈیولز میں ہم انڈکٹیف ایبڈکٹیف اور ڈیڈکٹیف ریزننگ کے بارے میں وضاحت کر چکے ہیں اور مثالوں کے ذریعے سے ان میں ڈیفرینشیٹ بھی کرنے کے طریقوں پر ہم نے دیکھا اس سلائیڈ میں یا اس موڈیول میں ہم کہہ لیں کہ ہم ان تینوں کو ایک ساتھ رکھ کے ان میں کمپیریزن کریں گے تاکہ ہمیں ان کے درمیان فرق مکمل طور پر واضح ہو سکے مثلا اگر آپ ڈیڈکٹیف ریزننگ کو لے لیں پہلے جس کو یہاں ڈیڈکشن لکھا ہوا ہے تو ڈیڈکشن میں میکنیزم دیکھئے کہ کیا ہے اس کی مثال یہاں لکھتی ہوئی ہے شروع ہم کہاں سے کر رہے ہیں ایک جنرلائزیشن سے شروع کر رہے ہیں اور جنرلائزیشن یہ ہے کہ all parrots are green تو یہ ایک جنرلائزیشن ہے عمومی ہماری observation ہے لیکن آپ دیکھئے کہ یہ جنرلائزیشن بھی جانبھوش کے میں نے یہ والی لی کہ یہ کوئی universal چیز نہیں ہے یہ کئی دفعہ parrots green نہیں بھی ہوتے لیکن ایک جنرل observation اگر ہم یہاں سے شروع کریں تو وہ یہ ہے کہ ان کا رنگ سبز ہوتا ہے اگر ہم اس جنرلائزیشن کو درست مانیں تو پھر اگلا step اس کا meaningful ہوگا اگر ہماری یہ جنرلائزیشن غلط ہو جائے گی تو اس کے اگلی چیزیں بھی غلط ہو جائیں گی تو اگر ہم یہ جنرلائزیشن جو ہوتی ہیں جن کو میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ ہم laws یا theories کہتے ہیں یہ بہت سارے evidence کے درمیان logical connections کے ذریعے سے establish ہوتی ہیں اور ان کو philosophers نے بنایا ہوتا ہے بہت اپنے reasoning کے mechanisms کے ذریعے سے جو سب پہ evident ہوتے ہیں لیکن یہ universal ہیں for a certain period of time اس کے بعد آپ دیکھئے theories ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں ہم کئی laws کو پرانے laws کو refute کرتے ہیں نئے بنتے ہیں چین جاتی ہیں تو اس کو آپ نے یوں نہیں سوچنا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جنرلائزیشن جو کبھی بدل نہیں سکتی ہاں یہ اس point of time پہ درست ہوتی ہے generally correct ہوتی ہے جس point of time پہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو all parrots are green اور پھر میں کہتا ہوں کسی بھی میرے گھر میں کوئی پیٹ ہے فرض کر لیں تو میں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا ڈیزی یا اس کا نام میں نے رکھا ہوا تھا کوئی بھی آپ نے پیٹ کا نام رکھا تھا اور میں کہتا ہوں جو میرا پیٹ ہے وہ بھی green ہے جو پیرت میں نے گھر پہ رکھا ہے وہ پیٹ بھی green ہے لہٰذا میں اس سے conclude کرتا ہوں یا جو میں نے گھر پہ رکھا ہوا ہے میں کہتا ہوں فرض کرلیں وہ پیرٹ ہے تمام پیرٹس گرین ہوتے ہیں میں نے بھی گھر پہ ایک پیرٹ رکھا ہوا ہے اور پھر میں اس سے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اس کا کلر بھی گرین ہوگا آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں اس کو یعنی آپ نے بغیر دیکھے بھی یہ کنکلوڈ کیا کہ وہ گرین ہوگا تو all پیرٹس ہیں گرین جو میرے گھر پہ ہے وہ بھی پیرٹ ہے اور میں اس سے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ وہ گرین ہوگا یہ والا لاجک جو ہے کہ آپ ایک جنرلائزیشن سے سٹارٹ کر کے تو آپ پہنچتے ہیں ایک سپیسیفک کیس کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈیڈکٹیو پروسس کہلاتا ہے اس کے اگر آپ لیں تو وہ انڈکشن ہے انڈکٹیو ریزنگ جس کو ہم نے کہا انڈکٹیو ریزنگ میں یہ ہے کہ میں بہت سارے پیرٹ اوبزرو کرتا ہوں میں چیڑیا گھر گیا وہاں پہ ایک کیج میں پیرٹس دیکھے بہت سارے اور وہ سب گرین تھے اس کے بعد میں کسی پارک میں سیر کرنے گیا تو میں نے درختوں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے پیرٹس دیکھے وہ بھی گرین تھے اس کے بعد میں کسی اور تیسری جگہ گیا وہاں پہ بھی میں نے یہی اوبزرویشن کی اور دیکھا کہ بہت سارے پیرٹس تھے وہاں پہ ان کا بیرانگ ایسی تھا میں کسی پیٹ شاپ پہ گیا تو اس کے کیج میں بھی میں نے دیکھے کہ بہت سارے پیرٹس تھے اور ان کے بیرانگ ایسی تھے یہ پیسیفک اوبزرویشنز ہیں مختلف سینیریوز میں میں نے مختلف جگہ پہ یہ بات بار 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 اوبزرو کر لی تو یہ میرے پاس سپیسیفک انسٹانسز آگئے ان تمام انسٹانسز کو میں نے آپس میں کنیکٹ کیا اور میں نے اس سے ایک جنرلائزیشن ڈیولپ کی اور جنرلائزیشن یہ تھی کہ تمام پیرٹس گرین ہوتے ہیں کیونکہ میں نے ایک جگہ دیکھے دوسری جگہ دیکھے تیسری جگہ دیکھے چوتھی جگہ دیکھے مختلف جگہوں پہ دیکھے یہ سپیسیفک کیسز میں نے دیکھے چڑھیا گھر ایک سپیسیفک کیس تھا پیٹ شاپ ایک سپیسیفک کیس تھا کسی گارڈن کی سیر کر رہا تھا وہاں دیکھے تو وہ ایک سپیسیفک کیس تھا یہ تمام کیسز میں نے اوبزرو کیے اور ان کیسز میں جو میں نے کومنیلیٹی دیکھی وہ یہ تھی کہ جہاں بھی پیرٹس تھے وہ گرین تھے تو ان سب کو ملا کہ میں نے ایک جنرلائزیشن بنائی کہ تمام پیرٹس گرین ہوتے ہیں یہ انڈکٹیف پروسس ہے سپیسیفک ٹو جنرلائزیشن کی طرف ہم چلے گئے تیسرا اس میں تھا ابڈکشن کا ابڈکشن میں آپ دیکھئے کہ آپ بیسیکلی کرتے وہی پروسس ہیں جس کو آپ ڈیڈکشن کہہ رہے ہیں لیکن اب آپ کسی کنکلوجن سے سٹارٹ کر لیتے ہیں مثلا میں نے چلتے کوئی ایبیڈنس دیکھا کوئی انسٹانس دیکھا جیسے میں پہلے کہا تھا کہ ایک جگہ سے دھواں نکل رہا تھا تو میں نے اس کو دیکھ کے فوراں میرے ذہن میں کوئی ٹینٹیٹیف آنسر آئے گا نا اس بات کا یہ کیا چیز تھی دھواں نکل رہا ہے کیا وجہ ہو گئی تو میں نے کنکلوجن کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اس بیلڈنگ میں آگ لگی ہوگی کسی نہ کسی جگہ پہ اسی لئے دھواں نکل رہا ہے تو آپ نے پروسس وہی ہے لیکن صرف اور صرف آپ کا فرق پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ کسی سپیسیفک ایونٹ کا کنکلوجن دیکھ رہے ہیں جنرلائزیشن کو میں نے یوں ٹرانسلیٹ کر لیا اب جنرلائزیشن نہیں کہا میں نے کہا یہ جنرلائزیشن نہیں ہے میں نے ایک ایویڈنس دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یہ کنکلوجن ہے اس کا یہ کسی بیلڈنگ سے دھواں نکل رہا ہے یہ ایک ایویڈ کنکلوجن میں نے دیکھا اور پھر میں نے اس کی ایکسپلینیشن اپنے ذہن میں یوں بنائی کہ اچھا یہ دھواں نکل رہا ہے تو یقیناً اس بیلڈنگ کے اندر آگ لگی ہوگی کیونکہ جہاں سے بھی دھواں نکلتا ہے میری ابزرویشن کہتی ہے کہ وہاں آگ لگی ہوتی ہے اگین آپ کی یہ ابزرویشن کتنی سٹرانگ ہے کہ ہمیشہ کیا دھواں نکلنے والی جگہ کے پیچھے ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وہاں آگ لگی ہوتی ہے آپ کی یہ ابزرویشن جتنی سٹرانگ ہوگی اتنے آپ بہتر اپڈریکٹیو ریزننگ کر رہے ہیں ورنہ یہ آپ کو مسلیٹ کرتی ہے تو میں نے کسی جگہ سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا یہ ایک کنکلوجن تھا اس کنکلوجن کے پیچھے میری ابزرویشنز کام آئیں جو یہ کہتی ہیں کہ جہاں سے بھی دھواں نکل رہا ہوتا ہے وہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے اور میں نے اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا ریزننگ یہ ڈیویلپ کی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بیلڈنگ میں بھی آگ لگی ہوئی ہے تو یہ جو سیکونس ہے چیزوں کو جوڑنے کا یہ ریزننگ کو ڈیویلپ کرنے کا جو سیکونس ہے اس کو آپ ابڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں یا ابڈکشن کہتے ہیں تو یہ ان تینوں کا آپس میں میں نے ایک ساتھ رکھ کے کمپیریزن اس لیے کیا آپ کے لیے کہ آپ ان میں ڈیفرینشیٹ کر سکیں کیونکہ اگلی سٹیجز پہ جا کے اب ہم نے انہیں کنیکٹ کرنا ہے کنیکٹ کرنا ہے ہم نے ان کو کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کے ساتھ کوالٹیٹیٹیو ریسرچ کے ساتھ مکس میتھرڈ سٹیڈیز کے ساتھ مثال صرف اتنی سے یہاں رکھ سکتا ہوں کہ دیکھئے جو سپیسیفک ٹو جنرلائزیشن ہے یعنی میں نے بہت سارے ایویڈنسیں کٹھے کیے اور ان سے ایک جنرلائزیشن ڈراؤ کی یہ وہ بنیادی میکنیزم ہے ریزننگ کا جو کوالٹیٹیو ریسرچ میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطابق جب بھی میں یہ کہوں گا کہ میں کوالٹیٹیو ریسرچ کرنے لگا ہوں تو اصل میں جو میرا ریزننگ کا میکنیزم پیچھے کام کرے گا وہ انڈکٹیو ہوگا ان کے اپنے اپنے اپروچز آگے چل کے تو یہاں تک اس کو سمجھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جب ہم کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو اور مکس میتھرڈ ریسرچ پہ پہنچیں تو آپ ایزیلی کنیکٹ کر سکیں کہ کون سی ریسرچ کے پیچھے کون سا میتھرڈ آف ریزننگ جو ہے وہ موسیقی